ہلو ڈیار اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو آج کے کلاس میں میں آپ لوگ کو ایکسٹر آبجک کے بیرے میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بلینڈر میں ایکسٹر آبجک بھی ہوتے ہیں جو کہ بائی ڈی پارل ہمارے پاس یہاں پہ سکرین میں نہیں ہوتے تو ہم نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے اب وہ ہم ایکسٹر آبجک کیوں چاہیے کیونکہ اس میں ایسے کچھ ٹول ہے جو ہمیں ہمارے جو موڈلنگ میں بہت کام آتے تو اس کے لئے میں اگر پر اگزامپل آپ لوگ کو صرف سنگل وارٹیسیز چاہیے پر اگزامپل میں یہ سب کو ڈیلیٹ کر دوں اور یہ وارٹیسیز میں نے سب کو ڈیلیٹ کر دیا صرف ایک کو رہنے دیا تو یہ ہمارے پاس سنگل وارٹیسیز ہے ہم اس کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا ایکسٹرول لے لیں اس طرح اور پھر بعد میں ہم اس کو مطلب یہ ایک پات کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہے تیس کی لئے آپ لوگوں نے ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو وہاں سے آپ لوگ ڈیریکٹ یوز کر سکتے ہو تو وہ کہاں پہ ہوگا ہمارے پاس تو یہاں ہم آ جاتے ہیں ایڈیٹ میں اور یہاں پہ down preferences اور پھر یہاں پہ آ جائیں extra object extra object جیسے آپ لکھو گے extra object تو یہاں پہ دو قسم کے ہیں add karo extra object اور add mesh extra object تو ہمیں mesh والے چاہیے یہ والے آپ لوگوں نے اس کا check on کرنا ہے اور سمپل آپ لوگ یہاں پہ یہ تری لائن جو ہے نا یہاں پہ آٹو سیو پہ چک لگانا ہے تو یہ اٹومیٹکلی وہاں پہ آ جائے گی اب یہ کہاں پہ ہوگا تو سمپلی جیسے آپ پہلے اس کو یہاں پہ شپٹ اے کی مدد سے آپ لوگ کوئی چیز ایٹ کرتے ہو تو یہاں پہ مش میں جائے اور یہاں پہ یہ جو سنگل ووٹیسیز ہے اس کے نیچے جتنی بھی ہے یہ سارے اس کے انڈر آتے ہیں تو سنگل ووٹیسیز یہ سارے ایکسٹر اوبجکٹ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سنگل ووٹیسیز اور پھر یہاں پہ ایڈ سنگل ووٹیسیز پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ وہ ایڈ ہو جائے گا اور اٹومیٹکلی وہ ایڈٹ ایڈٹ موڈ میں ہوگا تو اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ اس طرح کسی بھی ویو میں چھلے جائے اور یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ رائٹ کلک کر دیں اور پھر ایس آئی صحیح ہے اور یہاں تک آجائیے پر ایکزامپل میں کب بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس کو اسی طرح کچھ شیپ بنا دیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح شیپ ہوگا صحیح ہے اور یہاں اس پہ اپلائی کر دیں سکریو موڈیفائر تو یہ کچھ اس طرح ہوگا یہاں سے آپ لوگ یہ جو سٹیپ ویوز ہے اس کو زیادہ کر دیں اس کو بھی زیادہ کریں رینڈر میں بھی تو یہ کچھ اس طرح سمووڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں صحیح ہے آپ اگر آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو سمپلی آپ لوگ ایڈٹ موڈ میں چلے جائے اور جہاں پہ آپ لوگ ایڈٹ کرنا ہے اس کو آپ اس طرح کم زیادہ کر سکتے ہو اس کو بھی آپ ایسا ہی کر سکتے ہو یہ دیکھیں تو آپ لوگ اس کی ملد سے بہت اچھی طرح موڈیلنگ کر سکتے ہو تو آج ایک شورٹ کلاس صرف اس کے بارے میں بتانا تھا اور انشاءاللہ آپ پھر نکس کلاس میں حاضر ہو جاتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی